اسلام علیکم دوستو آج جو ہے میں کمپیریزن کرنے لگا ہوں ہمارے پاس یہاں پہ تین جو ہے وائلیس ائرپورٹ جیسے ہیں ائرپورٹ کے کلون آپ کہہ سکتے ہیں یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور جو ہمارے پاس یہاں پہ بیسٹ اس میں سے جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا ہے ہمارے پاس یہاں پہ جو میں نے ابھی یہ باکس آپ کو دکھایا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ائر پلس اے آئی ہے نمبر ون پہ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہے آپ کو کیا سل والے خریدنے چاہیے ائرپورٹس یا یہ والے خریدنے چاہیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر میں باکسز کا کپیریزن آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جو سب سے جو تھوڑا کلوز لک دیتے ہیں ایپل ائرپورٹ کے باکسے وہ ہے ہمارے پاس یہاں پر ائرپلس اے آئی تو یہ والا جو ہے اس کا باکس کافی کلوز اگر ہم بات کریں گے تو دیکھتا ہے ایپل ائرپورٹس سے اور یہ بعد میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آئی ٹین ٹی وی ایس کا میں اگر باکس یہاں پر کھوتا ہوں تو اس کے بعد یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آئی ٹویلف کا تو بالکل بھی نہیں لگتا ہے ائرپورٹس کیونکہ یہاں پر فرنڈ پر رائٹنگ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر بھی اس کی پیکجنگ اتنی سیمیلر نہیں ہے اس سے اور بعد میں یہ ائرپلس اے آئی اس کی جو ہے کافی کلوز ہے اصل والے ائرپورٹ سے بس خالی برینڈنگ نہیں ہے کوئی بھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہے آئی ٹین ٹی وی ایس میں یہ مینویل گائیڈ ہے اور آپ تینوں دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ جو ہے ائرپورٹس ہیں تو آئی ٹوی ٹی وی ایس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ریپ یہ انہوں نے بلو میں کیا ہوتا ہے اور میں اس کو سائٹ پہ کرتا ہوں ایک سکنڈ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر I 12 TWS ہے اس کے بعد آپ دیکھ ستے ہیں دونوں یہاں پر جانے پراسٹیک ریپنگ ہے اور ان کی انہوں نے کافی اچھی ریپنگ کی ہے I 12 TWS کی اتنی اچھی نہیں کی تو یہ آپ دیکھ ستے ہیں Air Plus کی تو بالکل سیم ٹو سیم اگر میں کہوں Tier Pods سے سیملر ہے تو یہ آپ دیکھ ستے ہیں آپ کے ہمارے پاس یہ Bauses ہیں ان کے اور baqs کے اندر ہمارے پاس یہاں پر ایک آپ دیکھ ستے ہیں لائٹنگ کیبل ہے اور یہ بھی کافی سیمللر ہے اس سے ائرپورٹ کے باکس سے انہوں نے بنایا ہے سیم ٹو سیم ائرپورٹ کے باکس جیسا تو یہاں پہ ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ رائپنگ کی ہوئی انہوں نے آئی ٹین ٹی وی ایس کی اور اس کو میں پہلے کمپریزن دیکھیں میں کرتا ہوں آئی ٹوی ایس ٹی وی ایس کے ساتھ اور یہاں پہ Air Plus A1 آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی انہوں نے کافی سیمیلر پیکنگ کی ہے Airpots سے تو یہ تینوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاس I12TWS ہے جو وہ تھوڑا ہائٹ میں بڑھا ہے ان دونوں Airpots سے لیکن یہ جو I10TWS ہے میرے بالکل یہ فرسٹ پہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ یہ جو ہے انڈیکیٹر ہے لگے ہوئے یہاں پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں سیمیلر ہیں سائز میں اگر میں ان کا کمپیریزن کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آئیڈنٹیکل ہیں سائز میں اور اصل ائرپوٹ کا بھی ایسا ہی سائز ہے اور ویٹھ ہے تو آپ بیک سائیڈ پہ ہمارا پاس یہاں پہ Air Plus AI میں بیک بٹن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیک بٹن اس میں ہے اور I12TWS میں بھی ہمارا پاس یہ بٹن ہے پیچھے اور اور I10TWS میں جو ہے وہ بٹن نہیں ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کا ڈیزائن ان دونوں کا ڈیزائن جو I12 اور Air Plus AI کا سیمیلر بنایا ہے ایپل ائرپوٹ سے اور I10TWS ہے جو وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ انہوں نے جو ہے ڈیزائن بنایا ہے تو بوٹم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارے پاس لیفٹ سائٹ پہ I10TWS میں یو ایس بی ٹائپ سی ہے اور رائٹ ہینڈ سائٹ پہ Air Plus میں ہمارے پاس لائٹننگ پورٹ ہے جو کہ ایپل کا اورجینل ہے پورٹ لائٹننگ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں I12TWS میں بھی لائٹننگ پورٹ ہے ہمارے پاس اور بیک سائٹ پہ ہمارے پاس بٹن ہے تو اس میں جو ہے I10TWS میں ہمارے پاس بٹن نہیں ہے بیک سائٹ پہ کوئی بھی تو اور لٹ کے اگر میں بات کروں تو تو I think I10TWS کی جو لڈ ہے یہ اوپن کرنے میں زیادہ اچھی فیلنگ ہے اس کی لیکن سب سے بیسٹ جو ہے انہوں نے کلوز جو ائر پوٹ سے بنائی ہے وہ ہے Air Plus AI تو آپ دیکھ سکتے ہیں اندر اس کے لائٹ بھی ہے اور یہ آپ کمپیریزن میں دیکھ سکتے ہیں دونوں میں فرق تو دونوں میں بٹنز ہیں بس میڈن میڈن کیلیفورنیا بھائی پر وہ لوگوں نہیں ہے بیک سائٹ پہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ائر پوٹ میں نکالتا ہوں آپ کو دیکھاتا ہوں اور آئی ٹین ٹی ٹولwie ٹہیس کا بھی نکالتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ دوستے ہیں دیفرنس ہمارے پاس آئی ٹوی ٹی 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 acknowledgement اریا اور tienen دونوں مطلب بیٹری لائف میں زیادہ اچھا اچھا ای ٹوال ہے جو میرے رائٹ ہند سائیڈ پہ ہے اور لیفٹ ہند سائیڈ پہ ای ٹی ڈی 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 ایس اید ہے اس کی بیٹری لائف اتنی اچھی نہیں ہے اگر ہم کمپیر کریں گے دونوں کو تو بوٹم پہ آپ دیکھ سکتا ہے یہ دیزائن میں بھی دونوں کافی ڈی فرنٹ ہیں اور یہ دیکھیں دونوں میں ہم میرے پاس ایل ای ڈی ڈی ہیں لائٹ آتی ہیں یہاں پہ لیکن جب کونیکٹ کر لو تو یہ ختم ہو جاتی ہیں اور یہاں پہ آپ دوستوں دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاس ائر پلس اے آئی ہے جو تھوڑا ایکسپینسیو ورجن ہے اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کوئی جو ہے لائٹ نہیں ہے اور یہ بہت جو ہے سیمیلر انہوں نے بنائے ائرپورٹ سے میں اصل ائرپورٹ سے بھی کمپیریزن کروں گا بعد میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ تھوڑا سا ٹال بھی بنایا ہے اور بلکل جو ہے انہوں نے یہ بہت پریمیم بنایا ہے ان دونوں سے اگر ہم کمپیریزن کریں گے اس کا تو یہ جو ہے یہ بیسٹ ہے یہ سب سے اچھا انہوں نے بنایا ہے اور اگر ان دونوں کے ہم بات کریں ان دونوں یہ دونوں بھی اچھے بنائیں پر یہ تھوڑے سستے بنائیں اور یہ والا تھوڑا سا مہنگا ہے جس طرح کے 150 ریال کا میں نے لیا تھا اور یہ آپ لوگ آفر میں بھی خرید سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جس طرح کے میں اس میں ابھی واپس رکھتا ہوں تو میں کنفیوز نہ ہاں یہ اس کا ای ٹوی١ ٹی ٹوی ایس کا آپ دیکھ سکتے ہیں آئی ٹویلو میں جو ہے ڈیزائن آپ بتا سکتے ہیں کہ کونسا آئی ٹویلو ہے لیکن آئی ٹین ٹوی ایس اور ائر پلس اے آئی کا نہیں آپ بتا سکتے کہ اس میں بھی آپ اگر بتانا جائے تو یہ فرنٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹس ہیں اور یہ دیکھیں اس کو میں بٹن کو جب دباتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چارج ہو رہا ہے بٹن پر دبائیں گے آپ تو یہ چارج کرے گا اور یہاں پر ہمارے پاس ریڈ لائٹس آتی ہیں تو اس طرح یہ چارج ہوتا ہے اس میں یہ آٹومیٹکلی چارج ہوتا ہے آپ کو بٹن دبانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تو آپ خالی اس کو یہ آپ دیکھیں یہ چارجنگ کا ہوتا ہے اور یہ پیرنگ میں آتے ہی ہے وائٹ لائٹ تو کافی انہوں نے دوستوں اچھا بنایا ہے یہ فیچر اور میں حیران رہ گیا تھا یہ دیکھیں کہ انہوں نے اتنے سستے ائرپوڈز میں یہ فیچرز رکھے ہوئے ہیں تو یہ تینوں ہم میرے پاس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح کہ تینوں کافی اچھے جو ہے ائرپوڈز ہیں لیکن اگر آپ لوگ انہیں بیسٹ ساؤنڈ کولیٹی اور اگر لینا ہے جو بیسٹ ہے وہ ہے ائرپلس اے آئی یہ والا ان کا ساؤنڈ جو ہے یہ ان دونوں سے کافی زیادہ اچھا ہے اور بیس بھی کافی اچھی ہے اور آپ لوگ ڈسپوئنٹڈ نہیں ہوں گے دوستو میری یہ کہی ہوئی بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ میں نے جو اریجنل ائرپوڈز ہیں وہ بھی ٹیسٹ کی ہوئے ہیں وہ بھی استعمال کی ہوئے ہیں یہ اریجنل ائرپوڈز اچھا ہے دوستو اس بات کو آپ دھیان میں رکھیں کہ اتنی کم پرائز میں ہمیں اتنا اچھے ساؤنڈ کولیٹی کے مل جاتی اس کی بیس بھی زیادہ ہے اور اس کی آواز بھی زیادہ ہے یعنی کمپیر کریں گے اریجنل ائرپوڈز سے تو یہ جو ہیں بیسٹ انہوں نے بنائے ہیں دوستو میں یہ ہنٹر پسٹن ریکمینڈ کروں گا اصلی ائرپوڈ کے بجائے آپ لوگ یہ لینے ہیں کیونکہ یہ سستے مل جاتے ہیں اور یہ ائی ٹین ٹی ڈی 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 ڈ کے ساتھ اور اس کے بعد اگر آپ لوگ نے سستہ خرید ہے میرے ہیں ائی ٹین سے دوستو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھے لگئے پلیز لائک کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل پر اللہ حافظ